راہ کے سابق سربراہ نے بھارتی حکومت کو کس بات پر خبردار کیا پاک بھارت کشیدگی کے باوجود پاکستانی حکومت نے بساکھی میلہ کے حوالے سے کیا اقدام کیے شاہ محمود قریشی اور سشمن سراج کے درمیان ملاقات متوقع لیکن کہاں پر تفصیلات جانیے اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل نائن سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں بھارتی خفیہ جنسی راہ کے سابق سربراہ امرجیز سنگھ دولت نے بھارتی حکومت کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ جنگ کوئی تفریح نہیں اس لیے پاکستان کے خلاف جنگ کے آپشن کے بجائے سفارت کاری کا راستہ اختیار کیا جائے اے ایس دولت کا کہنا تھا کہ حکومت نے اعلان کیا تھا کہ فوج کو کلی اختیار دے دیا ہے لیکن یاد رہے کہ اس دور میں جنگ نہایت بھیانک ہو چکی ہے مجھے یقین ہے کہ جنگ کے علاوہ بھی آپشنز موجود ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ مومبائی حملوں کے بعد بھی جنگ کے بادل چھا گئے تھے اور شاید صورتحال زیادہ سنگین تھی لیکن اس وقت کے وزیراعظم ڈاکٹر من مہن سنگھ نے جنگ کا راستہ اختیار نہیں کیا تھا چنانچہ وزیراعظم نریندر مودی کو بھی اپنے آپشنز پر غور کرنے کی اور عالی حکام کو جنگ کے نتائج پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کیونکہ جنگ کوئی تفریح نہیں ان کے مزید کہنا تھا کہ انیس سو اکٹر کے بعد سے کوئی حقیقی جنگ نہیں لڑی گئی اور کارگل ایک محدود آپریشن تھا جو پہاڑی لاکوں میں ہوا اور خوش قسمتی سے زیادہ شہری متاثر نہیں ہوئے لیکن اگر لاہور پر بم گرائے گیا یا عمر تصر پر بمباری کی گئی یا پھر مزفر آباد پر بم حملہ ہوا تو کیا ہم اس کے نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہیں کیونکہ آج کل کے ہتھیار تبدیل ہو چکے ہیں اور یہ انیس سو اکٹر والے نہیں ہیں امور کشمیر کے ماہر اور سابق بھارتی وزیراعظم اٹل بہاری واجپائی کے مشیر رہنے والے اے ایس دولت کا مزید کہنا تھا کہ سابق وزیراعظم نے اس سے کہیں زیادہ بری صورتحال کا سامنا کیا تھا جس میں کارگل آپریشن پارلیمنٹ پر حاملہ اور بھارتی ہوائی جہاز کو اغوا کر کے کندھار لے جانا شامل ہے لیکن انہوں نے تمام معاملات کو تحمل سے سنبھالا راک کے سابق سربراہ نے کانگریس رکن اسمبلی نوجوت سندو کے پاکستانی آرمی چیف جنرل کمرب جوید باجوار سے گلے ملنے پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ صدو جنرل باجوار سے اسی طرح ملے جس طرح ایک پنجابی دوسرے سے ملتے ہیں اور یہاں تو دونوں صرف پنجابی بھی نہیں بلکہ ہمارے ایک جٹ سکھ کی دوسرے ملکے جٹ سے ملاقات تھے ان کا مزید کہنا تھا کہ صدو اور جنرل باجوار اسی طرح ملے جس طرح عموماً ملا جاتا ہے اگر اس میں کوئی شرمندگی کا پہلو ہوتا تو وہ جنرل باجوار کو متاثر کرتا کیونکہ وہ تو وردی میں تھے اس دولت نے کہا کہ جب آپ باتچیت کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں تو مطلب آپ اپنی راہیں محدود کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم دوبارہ تشدد کا راستہ اپنا رہے ہیں دنیا میں شاید کوئی دراندازی کا معاملہ طاقت اور ہتھیاروں کے استعمال سے حل ہوا دوسری جانب سابق بھارتی وزیر داخلہ چدم برم نے بھی ایک انٹرویو میں اسی قسم کے سوالات کے جواب میں کہا کہ پلوامہ سانح کی مضمت کرتا ہوں لیکن مبینہ حملہ آور بھارتی اور کشمیری تھا کوئی پاکستانی نہیں چدم برم کا مزید کہنا تھا کہ حملہ آور نے جائش محمد سے منسلک ہونے کا دعویٰ کیا تھا ہو سکتا ہے یہ سچو لیکن اگر نوجوان اسکریت پسندی کی جانب مائل ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب جو کچھ بھی ہم نکال رہے ہیں اس کا کوئی نتیجہ برامت نہیں ہوگا ہمیں کشمیری عوام کے دل و دماغ جیتنے کی ضرورت ہے اب اگر پاکستانی حکومت کی بات کی جائے تو پاک بھارت کشیدگی کے باوجود پاکستان کی وفاقی حکومت نے خالصہ جنب دن اور برساکی میلہ 2019 کے شیڈول کی منظوری دے دی ہے اور 3000 بھارتی یاتریوں کو دس روزہ یاترہ کے لیے ویزے جاری کیے جائیں گے مطروقہ وقف املاک بورڈ کے ذراعے کے مطابق وزیر عظیم عمران خان نے خالصہ جنب دن اور برساکی میلے کی تیاریوں کے لیے خصوصی ہدایات جاری کی ہیں مطروقہ وقف املاک بورڈ حکام نے سکھیاتریوں کو باام کیام کے ساتھ ساتھ علاج معالجہ اور سفری سہولیات کی مفت فراہمی کے لیے تیاریاں شروع کر دی بھارتی سکھیاتری 12 اپریل کو خصوصی ٹرینوں کے ذریعے پاکستان آئیں گے واہگا ریل ویسٹیشن پر عالی حکام ان کا استقبال کریں گے اسی رات سکھیاتریوں کو خصوصی ٹرینوں کے ذریعے گردوارہ پنجہ صاحب حسن عبدال پہنچایا جائے گا جہاں 14 اپریل کو بھوگ اکھنڈ پارٹ صاحب کی مرکزی تقریب ہوگی بارہ سمیت دنیا بھر سے آئے ہوئے سکھیاتری 14 اپریل کو ہی خالصہ جنم دن کی خوشی بھی منائیں گے 15 اپریل کو سکھ یاتری گردوارہ جنم اس تھان روانہ ہوں گے 17 اپریل کو گردوارہ سچا سودا فاروق آباد کا دورہ کریں گے 18 اپریل کو یاتری خصوصی ٹرین کے ذریعے گردوارہ شیری ڈیرہ صاحب لہور پہنچیں گے 19 اپریل کو سکھ یاتری گردوارہ دربار صاحب کرتارپور نارو وال کے علاوہ گردوارہ روڈی صاحب ایمن آباد زلہ گوجرانوالہ کی یاترہ کے لیے جائیں گے بھارتی سکھ یاتری 20 اپریل کو لہور کی سیر کریں گے اور 21 اپریل کو بھارت واپس چلے جائیں گے شاہ محمود قریشی اور سشمن سراج کے درمیان ملاقات متوقع لیکن کہاں پر پاکستان اور بھارت کے وزراء خارجہ کے درمیان جکم مارچ کو ابو زابی کے مقام پر ملاقات کے امکان کا اظہار کیا جا رہا ہے واضح رہی کہ اسلامی تعاون تنظیم نے غیر متوقع اقدام کرتے ہوئے دہلی کو بھی اپنے وزراء خارجہ کے اجلاس میں شرکت کے لیے مدعو کیا ہے بھارت کی وزارت برائے امور خارجہ کا کہنا تھا کہ وزیر خارجہ سشمن سراج کو او آئی سی کے چھالیسویں سیشن میں شرکت کے لیے مدعو کیا جانا خوش آئند اور 18 کروڑ 50 لاکھ مسلمانوں کی عبادی والے ملک بھارت کی اسلامی دنیا میں شراکت کے اطراف کا ثبوت ہے یہ اجلاس ابو زہبی میں یکم اور دو مارچ کو مناقض ہوگا جس میں متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زید بن انیحان نے انہیں احزازی مہمان کے طور پر مدعو کیا بھارتی وزارت خارجہ کی جانب سے پاکستان کے وزیر خارجہ سے ملاقات کے امکانات کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی گی او آئی سی کو مسلم دنیا کی مجموعی آواز تصور کیا جاتا ہے اور اس کا مقصد مسلم امہ کے مفادات کا عالمی سطح پر تحافظ کرنا اور دنیا کے دیگر لوگوں میں ہم اہنگی پیدا کرنا ہے ماضی میں اس گروپ کی جانب سے بھارت کی مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی پر تنقید کی جا چکی ہے بھارت کو او آئی سی اجلاس کے لئے دعویٰ دی جانا سعودی ولی اہد محمد بن سلمان کے پاکستان اور بھارت کے دورے کے بعد سامنے آیا جنہوں نے دونوں ممالک میں آمن پر زور دیا تھا انڈین ایکسپریس کی رپورٹ کے مطابق او آئی سی نے اپنی رکنیت مسلم اکثریت ممالک تک محدود کر رکھی ہے اجلاس میں روس، تھائی لینڈ اور دیگر ممالک کو نگرانے کی حیثیت حاصل ہے مائی 2018 میں ہونے والے وزرہ خارجہ کے 45 اجلاس میں میزبان ملک نے تجویز دی تھی بھارت ایسا ملک ہے جہاں مسلمانوں کی مجبوئی آبادی کا دس فیصد آباد ہے اور اسے بھی نگران کا درجہ دیا جانا چاہیے تام پاکستان نے اس پیشکش کی مخالفت کی تھی ان کا کہنا تھا کہ پلوامہ حملے کے بعد سے پاکستان کے ساتھ کشیدگی میں اضافے کے باوجود پہلی مرتبہ بھارت کو اعزازی مہمان کے طور پر مدوگ کیا جانا نئی دہلی کے لیے سفارتی جیت ہے